اسلام علیکم ہیلو آداب سلام ایوریون ڈیئر سٹوڈنٹرس آف کلاس ٹینٹھ جے کے بوس جمع کشمین بورڈ آف سکول ایڈکیشن تو آج کی لیسن میں ہم آپ کے سامنے ایک پوائم رکھیں گے اس کا میننگ کریں گے اس کا میننگ نکالیں گے اور اس کا تھوڑا سا انیلیسز کریں گے ڈیپ انیلیسز کریں گے اپکورس تھوڑا سا نہیں بلکل ڈیپلی we will analyze this poem تو پویم جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈبلیو بی ایٹس ویلیم بٹلر ایٹس کی پویم ہے when you are old تو بگر ٹائم گواہے ہم ویڈیو شروع کریں گے لیکن اسے پہلے آپ نئے سٹوڈنٹ سے درخواس ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو پہلے تھوڑا سا ٹائٹل پہ فوکس کریں آپ when you are old مطلب جب تم بوڑے ہو جاؤ گے یا جب تم بوڑی ہو جاؤ گی یا جب تم بوڑے ہو جاؤ گے تو ٹائٹل کیپٹلائز ہے ہم جانتے ہیں جتنے پانکٹویشن کا رول ہے کہ پوائیمز کا یا کسی بھی سٹوری پویم اینیتنگ مووی فلم بک اس کا نام یا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ کیپٹل آتا ہے جیسے کہ آپ when you are old four words ہیں تو ان کا پہلا ہر ایک letter آپ کیپٹلائز دیکھتے ہیں کیپٹل دیکھتے ہیں کیپٹلائز ڈیو وائی اے او تو یہ ہو گیا ٹائٹل تو ڈیو بی یٹس کس سے مخاطب ہے اس میں یہ بھی ہمیں یہ بھی پتا چلے گا تو پہلے ڈسکرپشن پویم کے بارے میں کہتے ہیں کہ شائر اس پویم میں موڈ گون سے مخاطب ہے یعنی یہ پوائیم جو ایڈرس ہے ایڈرس کی گئی ہے موڈ گون کو یعنی ایڈرسی موڈ گون ہے ایڈرسر ڈیو بی یٹس ہیں اور ایڈرسی موڈ گون ہیں یعنی شائر موڈ گون اپنی بلاورڈ سے مخاطب ہے تو دیا ہے کہ یہ پویٹ کی بلاورڈ ہے محبوبہ ہے موڈ گون واز ایڈرس ریولیشنری ہوئی نیور ریسپونڈی ٹویٹس لاو کہتے ہیں کہ موڈ گون جو تھی یہ آئرلینڈ کی ایک ریولیشنری تھی اس نے ریولیشنائز کیا آئرلینڈ کی پویٹری کو آئریش پویٹری کو ان پرٹیکیولر ان انگلیش ان جنرل تو اس نے کبھی آہ آہ ڈبلے بی یٹس یعنی یٹس کے لاو کو کبھی اس نے آہ بہتوبہ نہیں دیا ایمپورٹنس نہیں دی یعنی یہ ریسپونڈ نہیں دیا بہرحال ہیٹس کے بعد ہے اپلسٹروپی آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے پوزیسو یہ پوزیسو ہے یعنی ہیٹس کی محبت کا اس نے کبھی جواب نہیں دیا کہتے ہیں جو پویم ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ڈبلے بی یٹس کی اصل میں یہ ایکسپریشن کو ایکسبید چکرہ کرتا ہے اس پویم کی زیرہ سے ہی اظہار کرتا ہے ڈبلے بی یٹسپریم کی زیرے سے جا رہی کی مند سے زیرے سے کس بات کا ایکسپریشن کرتا ہے اظہار کرتا ہے اپنی شدید ایموشن پھنی شدید جذبات کا یہ اظہار کرتا ہے اس پویم میں ویٹس کیے کیا فیل کرتا ہے مارگون کیلئے کہتے ہیں یہ جو سپیکر ہیں یعنی پویٹ شاعر پویم کا سپیکر ہے ویٹس تو یہ درامٹائز کرتا ہے اپنے ٹھکرائی ہوئی محبت کو کیسے جب وہ اپنی محبوبہ کو ایڈریسی کو یعنی ایڈریسی ایڈریسر اس کی محبوبہ ایڈریسی تو خود ہے ایڈریسر تو اپنی محبوبہ کو یہ ایک فیوچر کمانڈ جیسے دیتا ہے یعنی بولتا ہے کہ فیوچر میں تم یہ یہ کرنا یعنی وینڈ یو آر اولڈ جب تم بوڑی ہو جاؤ گی کیونکہ اس کا نام ہی ٹائٹل ہی ہے وینڈ یو آر اولڈ تو اس وقت تم کچھ کرنا میں تمہیں کچھ پہلے ہی بتا کے رکھتا ہوں کہ تم بڑا بے میں کیا کرنا یہ یہ کرنا کچھ کمانڈ دیتا ہے وی بی ایٹس اس کو وی بی ایٹس کو یہ انداز ہوتا ہے آباس ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ اس کی جو کولیکشن آف یہ جو پویم ہے یہ وینڈ یو آر اولڈ جو اس نے جس میں وہ مارگون سے مخاطب ہے تو اس کو یہ اندازہ تھا پہلے سے ہی کہ یہ پویم جو ہے یہ ضرور بے ضرور اس کی جو پابلشڈ کولیکشن ہے پوائمز کی کتاب ہے تو وہ اس میں ضرور بے ضرور شائع کی جائے گی اس کو پتا تھا کہ یہ پویم پڑھی جائے گی اور مارگون بھی اس کو پڑے گی تو شائر چاہتا ہے اپنی ایڈریسی سے یعنی مارگون سے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائے گی اس کے بال سفید ہم یہاں کہیں گے تو ان کے گری ہوتے ہیں انگریزوں کی تو وہ اس کو ایمیجن کرتا ہے وہ چاہتا ہے اپنی ایڈریسی کو یعنی وہ مارگون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائے گی اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور وہ نیند سے برپور ہوگی یعنی کمزوری سستی سستی کی وجہ سے نیند آتی ہے تو چونکہ یہ اولڈ اینڈ گری اینڈ پھول آف سلیپ اس نے کاماز میں رکھا ہے انورٹڈ کاماز میں اس کا مطلب یہ ایکچول فریز ہے اس پویم سے تو شاعر اس پریز کی مدد سے یعنی اولڈ اینڈ گری اینڈ پھول آف سلیپ یعنی مارگون سے کہتا ہے کہ جب تم بوڑھی ہو جائیں گے اور جب تمہارے بال سفید ہو جائیں گے اور جب تم سست ہو جائیں گے پھول آف سلیپ نیند سے باری برکھم ہو جائیں گے تو تو ریڈ ہز پویم اور اسے کہتا ہے کہ تب تم وہ پویم یہ پویم پڑھنا اور پھر سوچنا بڑا پہ میں میرے محبت کے بارے میں جو تمہارے لئے تھا یعنی میں تمہارے اس ساتھ ایک سچی محبت کرتا تھا شائر بہت کوشش کرتا ہے یعنی leaves no stone unturned اگر لبزی معنی جائیں گے اس فریز کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پتھر اس نے بغیر ترن کیے نہیں چھوڑا یعنی بہت کوشش کی اب اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہم میٹا فوریکل مینگ لیں گے اس کا یعنی شائر بہت کوشش کرتا ہے to convenience his beloved کہ وہ اپنی محبوبہ کو منائے that he loves her from the depths of his heart کہ وہ اسے محبت کرتا تھا دل کی امیق گہرائیوں سے یہیٹس is not just fascinated by مارگانہ's physical charms and the external beauty that forms the basis of the lover's passion کہتے ہیں یہیٹس وی بی یہیٹس جو ہیں وہ مارگان کی اس جسمانی بناوٹ سے ہی متاثر نہیں ہے یہیٹس is not just fascinated by مارگانہ's physical charms یعنی وی بی یہیٹس ویلیم برٹلر یہیٹس مارگان کے اس جسمانی بناوٹ سے ہی متاثر نہیں ہے اس کی جسمانی بناوٹ کی وہ جو خوبصورتی ہے صرف اسی کا شہدائی نہیں ہے and the external beauty اور نہ وہ کسے متاثر ہے اس کی باہری ظاہری خوبصورتی پر جو اس کے باہر یعنی خوبصورتی ہے مارگان میں تو ڈابلے بی یہیٹس نہ صرف اس کے جسمانی بناوٹ یا جسمانی جسم کے پرکشش ہونا یا اس کی خوبصورتی چہرے میں خوبصورت ہونا اسی کا صرف شہدائی نہیں ہے اور یہ چیز کیا ہوتی ہے یعنی کسی لیڈی کی فیزیکل شامز یا ایکسٹرنر بیوٹی دونوں یہ بنیاد ہوتی ہے ایک عاشق کے جذبے کا یعنی ایک عاشق جب محبت کرتا ہے تو یہ دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں لیکن شاعر صرف انہی چیزوں کے لیے مارگان سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ شاعر کی محبت وہ ان تمام پریمیٹر سے آگے ہیں ان پریمیٹر سے آگے ہیں یعنی ان پائیمانوں سے کافی اونچی ہے اس کی محبت مارگان کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی پڑھ سکے پیڑے یہ پیم تو اس پیم میں کوئی بھی انسان پا سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا روحانیت وغیرہ اس پیم میں دکھائی دیتی ہے نہ کہ صرف جسمانی کشش نہیں بلکہ روحانی روحانیت بھی اس پیم میں نظر آتی ہے کیونکہ شاعر اگر یعنی چاہتا کہ وہ مارگان کو اس کو فیسکل چامز یا ایکسٹرنل بیوٹی کی وجہ سے اس سے پانا چاہتا تھا لیکن وہ تو کہتا نہیں میں تیغ دینے کے لیے تیار ہوں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اس لئے اس کو کہتا کہ بڑا پہ میں یہ چیز تم کرنا تاکہ تجھے پتا چلے کہ میری محبت کتنی سچی تھی تو یہ کچھ تھوڑا سا سپریجویلیٹی کا ایک ٹچ دیتا ہے اس پویم میں دراصل یہ ایک کتاب لکھی در روز اس میں بہت ساری پویمز ہیں کالیکشن آف پویمز ہیں لیکن یہ اس نے مارگان کے لیے یہ کتاب لکھ دی تو یہ پویم بھی اسی سے اسی کتاب در روز سے لی گئی ہے تو اب ہم پویم کی طرف آتے ہیں تو اس پویم میں ایک رائم سکیم ہے آف کورس تو اس کے لیے میں ایک سیفریٹ ویڈیو بناوں گا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ رائم سکیم ہم کیسے پھینڈ کرتے ہیں چاہے وہ انٹرنل رائم سکیم ہو یا ایکسٹرنل رائم سکیم انٹرنل رائم ہو کسی پویم کی یا ایکسٹرنل رائم ہو کسی پویم کی تو انیویز لیٹس بگن دے پویم اب یہاں پر سلیپ ڈیپ پہلی لائن لاشٹ والی لائن سے کرتی ہے رائم بوک لک دوسری والی تیسری والی لائن سے رائم کرتی ہے تو یہی ایک رائم سکیم رہے کی پوری اس پویم میں ساری جتنے بھی سٹینزہ اس پویم کی ہوں گے ان میں یہی رائم سکیم ہوگی اینیویز تو ہم اس کا مطلب کریں گے نکالیں گے اور اس کو انیلائز کریں گے دو شائر کہتا ہے مارگون سے وی بی مارگون سے کہتا ہے جب تم بوڑی ہو جاؤگی اور تمہارے بال گری کلر کی ہو جائیں گے یعنی سفید and full of sleep میں نے کہا سفید کیوں کہا گری اس کو کیوں کہتے ہیں and full of sleep اور جب تم سستی سے نیند سے باری ہو جاؤگی سستی تم پر تاری ہوگی کمزوری ہوگی یعنی جب تم بوڑی ہو جاؤگی تمہارے بال سفید ہو جائیں گے تم کافی سست ہو جاؤگی and nodding by the fire اور جب تم جھک رہی ہوگی آگ کی طرف یعنی سردیوں کے موسم میں کیونکہ بزرگ لوگ بوڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اکثر سردی لگتی ہیں تو ان کو سردی کی کافی طلب ہوتی ہیں تو شاعر کہتا ہے اپنی محبوبت سے موڑ گون سے جب تم بوڑی ہو جاؤگی بال سفید ہو جائیں گی کمزور ہو جاؤگی اور پھر تم کیا کروگی جب تم nodding by the fire تم آگ کے سامنے جھک جاؤگی تاکہ تمہیں گرمی محسوس ہو گرمی حاصل کرنے کے لئے تم آگ کے سامنے جھک جاؤگی تب کیا ہوگا take down this book پھر تم میری یہ کتاب پڑھنا of course rose یا یہ poem when you are old تو تب تم میری یہ poem پڑھنا and slowly read اور پھر آہستہ آہستہ پڑھنا ایک تو بزرگی کی وجہ سے دوسرا جب آپ slowly پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی آپ کا اور آہستہ سے پڑھو and dream of the soft look اور اپنے اس soft look کو یاد کرنا سوچ نا دریم کرنا خواب کرنا یعنی یاد کرنا اپنی soft look کو چونکہ soft look نظر مطلب اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر مراد ہے جوانی یعنی جب تم خوبصورت ہوا کرتی تھی جوانی میں جب تم تمہارا چہرہ بڑا soft ہوتا تھا جب تمہاری آنکھیں نگاہیں بڑی soft ہوتی تھی تمہارے ہاتھ کافی soft ہوتے تھے تو تم یاد کرنا وہ دن یا تم یاد کرنا your eyes head ones کہ وہ soft look کو یاد کرنا اب چونکہ اس نے نیچے دیا ہے یعنی تیسری لیسن دیکھیں اور آہستہ سے پڑھیں میری اس کتاب کو اور اپنی اس آنکھوں کی نظروں کی نزاکت کو یاد رکھنا جو نرم نرم نگاہیں تمہاری تھی یعنی خوبصورت نگاہیں تھی یعنی جس تمہاری آنکھوں میں ایک دفعہ کیا تھی خوبصورت تھی پھر وہ یاد کرنا یعنی دریم کرنا یاد کرنا کہ ایک دفعہ جوانی میں خوبصورت جب تم تھی جب تمہاری آنکھیں جوان تھی وہ اس وقت بڑا پہ میں یاد کرنا یعنی مارگون کو پریزنٹ سے لے کر فیوچر میں لیتا ہے پھر فیوچر میں اس کو واپس شاعر مارگون سے کہتا ہے جب تم بڑی ہو جاؤ گی بال سپید ہو جائیں گے تمہارے کمزور ہو جاؤ گی گرمی حاصل کرنے کے لئے اس وقت میری کتاب لینا اور پڑھنا آہستہ آہستہ سے اور یاد کرنا اپنی آنکھوں کی نرمی اور نزاکت اور خوبصورتی کو یاد کرنا یعنی ان کے جو شیڈوز ہیں یعنی پھر یاد کرنا کہ اب کیا ہے تمہاری پریزنٹ میں یعنی وہ تو اپ کورس فیوچر ہے کہ تمہاری آنکھ اب کیسی ہے جوانی میں وہ خوبصورت تھی لیکن اب پریزنٹ میں یعنی پریزنٹ میں تمہاری آنکھوں میں جو گڑے پڑ رہے ہیں شیڈوز ڈیپ ہیں تو یعنی اب تمہاری آنکھوں میں وہ خوبصورتی بڑا پے میں باقی نہ رہی موجود نہ رہی جو ایک زمانے میں جوانی میں تمہاری آنکھوں میں خوبصورتی اور نزاکت ہوا کرتی تھی now moving to the second stanza how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false are true but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face ان لائنز میں کیا کہتا ہے wb it تو شاعر کہتا ہے how many loved your moments of glad grace پھر یاد کرنا کہ کتنے لوگ تھے جو تمہارے عاشق تھے تمہیں محبت کرتے تھی تم سے پیار کرتے تھی تم سے لیکن تمہاری اس جوان جوانی سے جوانی کے لمحات تھے جوانی کے اوقات تھے جوانی کے دن تھے وہ صرف بہت سارے عاشق تھے جو تمہاری فیزیکل جوانی محبت کرتے تھے تمہاری جسمانی بناوٹ سے محبت کرتے تھے بہت سارے عاشق تھے and love your beauty with جب جوان تھی تم تو جوانی میں تمہاری خوبصورتی سے کتنے ہی عاشق تھے تم سے محبت کرتے تھے فالسہ ٹرو ہاں ان میں سے بہت سارے عاشق سچے بھی ہوں گے اور جھوٹے بھی ہوں گے یعنی ان کی محبت سچی ہو سکتی تھی یا جھوٹ ہو سکتی تھی لیکن یاد رکھنا کہ صرف ایک ہی شخص تھا جو تمہاری پاک روح سے محبت کرتا تھا یعنی جو سول ہوتی ہے پاک ہوتی ہے باڈی اس کو ڈیفائل کرتی ہے گندہ کرتی ہے جسمانی یعنی گناہ ایک روح کو گندہ کرتی ہیں تو شاعر کہتے ہیں تو یہی ہے روحانیت روحانیت کا ٹچ ہے اس پویم میں تو شاعر کہتا ہے اور یاد کرنا کہ جوانی میں جب تم تھی کتنے ہی عاشق تمہارے اردگرد گھومتے تھے دائے بائے گھومتے تھے سب تمہیں ایڈمائر کرتے تھے تاریب کرتے تم سے محبت کرتے تھے سچی بھی محبت جوٹی بھی سچ بھی جوٹ بھی دونوں پوسیبل ہے لیکن یاد رکھنا صرف ایک ہی شخص تھا جو تمہارے روح سے محبت کرتا تھا تو یہ بھی 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 چار بھی اور شاعر کہتا ہے مزید اور یاد رکھنا کہ صرف ایک ہی شخص تھا جو تمہاری روح سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا تھا تمہارے بدلتے چہروں کے ہاؤ باؤ اور رنگوں سے یعنی زندگی کے مختلف لمحات میں خوشی بھی آتی ہے گم بھی تو جب خوشی آتی ہے تو انسان کی چہرے پر ہسی آتی ہے مسکراہ ہٹی ہے جب گم آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے آنکھوں میں آنسوں آتی ہیں تو شاعر کہتا ہے میں ہر صورت ہر حال میں تم سے محبت کرتا تھا چاہے تم خوش تھی یا نہ تھی نیکسٹ سٹنزا and bending down beside the glowing bars murmur a little sadly how love fled and based upon the mountains overhead and hit face amid a crowd of stars تو بعض پہلے لائن اور لاشت لائن سٹارز رائم کرتی ہیں دوسری اور تیسری رائم کرتی ہیں تو ان لائنز میں شاعر کیا کہتے ہیں موڈگون موڈگون سے مقادب ہو کر تو ڈبلی بیٹرز کہتے ہیں اور بینڈگ ڈاون بیسائید گلوئنگ بار یعنی جب تم بوڑی ہو جاؤ گے پھر تم بینڈ کرو گے جھک جاؤ گے ان گرم سلاکوں کے سامنے یعنی گلوئنگ بارز گلو کرنا ہوتا ہے چمکنا تو بارز ہوتا ہے لوہی کے سلاکیں تو شاعر کا مطلب ہے کیونکہ وہ انگیٹیاں جو ایورپ میں بناتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لئے ونٹر کے دوران وہ آگ جلاتے ہیں اوپر سے کچھ بارز ڈالتے ہیں آئرن کے لوہی کے سلاکیں وہ سلاکیں گرم ہوتی ہیں پھر وہ گرمی دیتے ہیں تو لوگ ان سے گرمی سیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ سے جب تم بوڑی ہو جاؤ گی اور پھر تم جھک جاؤ گی ان لوہوں کی سلاکوں کے سامنے گرمی حاصل کرنے کے لئے مرمر پھر تم آہستہ سے اپنے ہوتوں سے مرمر کرو گی یعنی آہستہ سے بولو گی لیکن تھوڑے دکھ کے ساتھ گم کے ساتھ کیا کہوگی ہاؤ لاؤ پھلیڈ کہ تمہاری محبت کیسے چلی گئی باگ گئی پھلی کر گئی یعنی تم پشتا ہوگی حاصل میں ڈابلی بی ایٹس بہت سیانہ مندہ ہے یہ اس کو کیا بلتے ہیں اس کو مارگون کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ جب تم بوڑی اب اس کو بوڑی ہونے تو دو ہونے تو دو یہ کہتا ہے کہ جب وہ بوڑی ہو جائے گی یاد کرنا جب تم بوڑی ہو جاؤگی گرمی حاصل کروگی ان لوہوں کی سلاکھوں سے پھر تم پشتا ہوگی اور دکھ کے ساتھ کہوگی آہستہ سے کہوگی اور کہوگی کہ تمہاری محبت کہ میری آئے ہائے افسوس کہ میری محبت باگ گئی اور اس نے رفتار پگڑی اور اس محبت نے باگ گئی تیزی کے ساتھ وہ روح مارگون یہ ڈابلی بی ایٹس کی روح چلی گئی وہ مر گیا اس کی روح باگ گئی اس کی محبت باگ گئی بڑی رفتار کے ساتھ اپون دا موٹین پاڑوں کے اوپر سے سر کے اوپر سے اور پھر تم پشتا ہوگی کہ تمہاری محبت کیسے چہرہ چھپا رہی ہے یعنی چھپ رہی ہے تاروں کے جرمت کے پیچھے یعنی ایک تارہ تو ارت سے بھی بڑا ہو سکتا ہے تو اتنے تارے پھر تم کہاں کہاں ڈونڈ ہوگی دراصل یہ اس کو ڈابلی بی ایٹس مارگون کو ایموشنلی یہ کہہ رہا ہے ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پھر تم کیا کروگی جب تم تم بڑی ہو جاؤگی تمہاری محبت تو اڑ چکی ہوگی پہاڑوں کے اوپر آسمانوں میں پھر کہاں ڈونڈ ہوگی کہاں ملوگی کہاں ملوں گا میں جب ارت پہ درتی پہ نہیں ملا تو پھر تم مجھے ستاروں میں کہاں ڈونڈ ہوگی پتہ نہیں میں کہاں چھپا ہوں گا تو تم پشتا ہوگی اس لئے ابھی سے ابھی ہی ابھی میری محبت کو تم اس کا یعنی اس کو من ٹھک رہا ہو تو یہ ہو گئی پوئیم تو کچھ questions ہیں اس میں جو important ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے question آپ نے کرنے ہیں prepare how is the journey from youth to old age described in the پوئیم کہتے ہیں جوانی سے لے کر بڑاپی کا جو سفر ہے کیسے اس پوئیم میں describe کیا گیا of course flashback technique کی وجہ سے مدد سے describe کیا گیا ہے دوسرا question what does the phrase full of sleep mean یعنی full of sleep phrase کا مطلب کیا ہے یہ بہت important question ہے of course اس کا مطلب ہے نین سستی جو بڑاپی کی وجہ سے ہوتی ہے how is the point of law different from the others کہتے ہیں شاعر کی محبت باقی lovers سے الگ کیسے چونکہ شاعر باقی lawر جو ہیں وہ physical یعنی جو physical appearance physical charm اس کے پیشے ہوتے ہیں external beauty کو پسند کرتے ہیں وہی بنیادی طور پر basic passion ہوتا ہے ایک lawر کا لیکن wb it اس کے معاملے میں ایسا نہیں وہ اس کے pilgrim soul سے محبت کرتا ہے what is margon reminded of in the poem margon کو کیا یاد دلائے جاتا ہے poem میں اس کو یاد دلائے جاتا ہے جب تم بوڑی ہو جاؤ گے تمہارے بال سفید ہو جائیں گے پھر تم پشتا ہو گے تمہاری محبت باگ گئی اڑ گئی یہ بھی بہت important question ہے یہ آپ نے اس کو کرنا ہے complete یاد وغیرہ جو بھی کرنا ہے but one man allowed the pilgrim soul in you explain کہتے ہیں لیکن ایک ہی آدمی جو تمہاری پاک روح سے محبت کرتا تھا اس کو explain کنے تو of course the explanation is simple it means by this line of WB Yates he wants to tell his lover Morgone beloved that every there were many false lovers or maybe some of them were honest lovers of the poet Morgone it is possible but the difference between those all lovers and WB Yates was only and only WB Yates was a lover that loved the inner soul the inner beauty of Morgone تو یہ ہے اس کا یہ پر literary devices میں آپ پڑھ نے what image does the poet use in the poem اس میں کون سے image is used و رائم سے کیا ہے hope you learn something dear students please subscribe